ہمانچل پردیش میں جلہ منڈی کے تحت کرسوگ میں ایک وار پھر آدھے راستے ایچار ٹی سی کی بس ہانفنے سے لوگوں کو بھاری پرشانی کا ساملہ کرنا پڑا یہاں بیر بار صبح دور دراج کے کشتر سیری شوہٹ روٹ پر کانڈی کے سمیت بھی سڑک پر ایچار ٹی سی کی بس خراب ہو گئی جس وجہ سے سڑک کے دونوں طرف وانوں کی کتارے لگ گئی یہی نہیں آدھے راستے میں کھڑی بس سے دو نیجی بسے بھی جام میں فچ گئی جس سے لوگوں کو بھاری دکت کا ساملہ کرنا پڑا یہی نہیں لوگ اپنے منجل تک بھی پہنچنے میں لیٹ ہو گئے قریب ایک گھنٹے بعد بس کو سڑک کے بیس سے ہٹا کر سائیڈ میں کھڑا کیا گیا ایسے میں جام کھلنے سے لوگوں نے رہت کی سانس لی ایچار ٹی سی بس کے خراب ہونے پر سواریوں کو پریوٹ بس میں سفر کرنا پڑا جس سے کرسوکی اور آرہی سواریوں کو دوبارہ کرایا چکانا پڑا جس سے لوگوں کا پیسہ اور سمیں دونوں برباد ہوا ایچار ٹی سی کی بس صبح سات بچ کر بیس منٹ پر کھنے اور بگڑا سے چلی اور کانڈی کی سمیپ آٹھ بچ کر تیس منٹ پر خراب ہو گئی جس کے بعد نو بچ کر تیس منٹ پر بس کو سڑک سے ہٹایا گیا ملیشور ایوہ منڈل کے پردھان یوراز تھاکھر کا کہنا ہے جس سے لوگوں کو پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے پریواہن نگم سے روٹ پر نئی بسے بھیجنے کی مانگ کی ہے کشیتری پروندک پیو شرما کا کہنا ہے کہ خراب بس کو سڑک سے ہٹا دیا گیا ہے محنم پیو شرما کا کہنا ہے موسیقی بیورو ریپورٹ این ٹی وی ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے این ٹی وی کے فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں